اب میں آپ کو یہاں پر سمجھاتا ہوں یہ مسئلہ کیا ہے جب قرآن مجید میں یہ آیتیں آ جائیں اس طرح کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو بظاہر لگے یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ سختی سے گفتگو ہو رہی ہے تو یہ نبی پاک سے ساتھ گفتگو نہیں ہو رہی ہوتی نبی نے جن کی وجہ سے یہ کام کیا ہوتا ہے نا ان پر یہ عطاب نازل ہو رہا ہوتا ہے اب وہ اس قدر برے لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف رخ کر کے بات کرنا بھی نہیں پسند کرتا بات نبی کی طرف رخ کر کے کرتا ہے سناتا ان کو تیئے گال کر نویں کان کر کہنا بیٹی کو سنانا بہو کو یہ معاملہ ہے اللہ کو اس قدر نا پسندتے کہ اللہ نے ان کو پکارنا بھی پسند نہیں کیا بات بھی نہیں پسند کی یہ میں اس طرف مو کر کے آپ کے ساتھ مخاطب ہو رہا ہوں اور سنا اس کو رہا ہوں میں کہتا ہوں کہ آپ لوگوں میں عقل نہیں ہے شعور نہیں ہے دانائی نہیں ہے حالانکہ آپ نے تو میرے ساتھ کچھ کیا ہی نہیں ٹھیک ہے تو سنا میں اس کو رہا ہوں ادھر والے کو اللہ کو اس قدر نفرت ہے کہ اللہ اس آدمی کے ساتھ بات بھی کرنا نہیں چاہتا رخے سخن جو ہے جو بات کرنے کا مخاطب ہے اس کو مخاطب بھی نہیں بنانا چاہتا اتنا نفرت ہے کہ جو لوگ کسی کا حق کھا جاتے اللہ ان کی طرف بات کرنا ان کی طرف مو کرنا بھی پسند نہیں کرتا حق کھانا اتنا بڑا جرم ہے موسیقی موسیقی موسیقی